ہائی گئیز آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لیے مٹن دو پیازے کی ریسپی جو کی رمضان میں سہری میں پراتے کے ساتھ کھائیے یا پاو کے ساتھ کھائیے اور بس افتاری کے بعد آپ اس کو بنا کے رکھئے اور سہری میں اس کا مزا لیجئے یہ ریسپی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کی ہے سمپل این ایزی بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ میں نے بنایئے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے مٹن لیا ہے اس کو اچھے سے کلین کیا ہے واش کر کے لیا ہے اور جنجر گارلک لیا ہے کچھ ہولسوم سپائسز ہے اور انین میں نے ایکوال کانٹیٹی کی انین لیا ہے اور اس کو فائنلی چاپ کر لیا ہے دھائی سو گرام مٹن ہے تو دھائی سو گرام ہی انین اس میں لگے گی یہاں پہ میں نے پین کو ہٹ اپ کیا ہے اور آئیل میں نے یہاں پہ ریفائن آئل یوز کیا ہے اب سرسو کی تیل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ 2.5 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا اور ایک سینیمنسٹک لیے بڑی لائچی چھوٹی لائچی دو اور دو لانگ اور دو تین تیز پتہ لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا کریکٹر ہونے دیں گے اور ساری انین میں نے چاپ کی تھی 250 گرام انین میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے مین انگریڈین اس میں انین ہے اور اس کا ہی فلیور یہ تھوڑا سا سویٹ سائٹ پہ رہتا ہے اس میں میں نے جنجر ڈالی ہے ادرک ایک چمج ادرک کا پیس ڈالا اور چار ریڈ چلی ڈالی ہے اب اس کو بھی تھوڑی دیر بھون کے پھر اس میں ہم مٹن پورا ٹرانسور کر دیں گے اور مٹن کو ڈالنے کے بعد مٹن تھوڑا سا پانی اپنا چھوڑے گا اس کو ہمیں یہ کچھ 7-8 منٹس تک مجھے اس کو بھوننا ہے جب تک وہ پانی پورا ڈرائی اپ نہیں ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا تو اس میں کچھ میرینیشن نہیں کرنا ہے کچھ نہیں ہے سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اب یہاں پہ دیکھیں پورا اگدم یہ ڈرائی اپ ہو گیا اس کو 8 منٹس ہو گیا یہاں پہ میں نے ایک چمچ مٹن مسالہ ڈالا ہے ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون ریٹ تیکھی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پورڈر یہ مسالے اس میں ڈال کے اس کو اور اچھے سے بھون لینا ہے مسالے بھی تھوڑا ہلدی کا کچھاپن سب نکل جائے گا اور اس کے بعد ابھی بہت زیادہ ڈرائی ہو گئے ابھی ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ کو جتنا ڈالنا ہے آپ اس حساب سے کم زیادہ کر لیجئے بس اب میں نے اس کو تھوڑا سا بہت ڈرائی ہو گیا ہے مسالہ پورا بھون چکا ہے بلکل بھی پانی ہے نہیں اب ہم اس میں فریش وارٹر ایٹ کریں گے اور پانی بھی اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ سالن نہیں رہتا ہے یہ بہت ہی ڈرائی گریوی رہتی ہے تو بس اتنا ہی ڈالنا ہے کہ اس کے لیول تک مٹن کے لیول تک ہی پانی ہونا چاہئے اور یہ لو فلیم پہ ہی پکتا ہے یہ ہائی فلیم پہ اس کو نہیں بناتے ہیں تو مٹن ہے آپ اسٹارٹنگ میں دو ویسل آپ ہائی فلیم پہ دیں گے کیونکہ ابھی اس کو مجھے پریشر کوک کرنا پڑے گا دو ویسل آپ ہائی فلیم پہ دیں اس کے بعد لو فلیم کر کے ایٹلیس اس کو ففٹین منٹس تک پکانا ہے اس کے بعد گیس کو آف کر دیں اور جب تک اس کی اسٹیم ریلیز نہیں ہو جاتی ہے فائیٹ ٹو ایٹ میٹس کے بعد ہی پریشر کوکر کو اوپن کرنا ہے تو میں نے یہ چڑھا دیا تھا اب یہ پریشر نکلنے کے بعد میں اس کو اوپن کر رہی ہوں تو یہ کچھ ہمیں پندرہ بیس منٹ تو ہو گیا اس کو لو فلیم پہ پکاتے ہوئے اب اس کو آپ کو چیک کر لینا ہے کہ مٹن ٹینڈر ہو گیا ہے اور دیکھیں پانی بھی بلکل اتنے ہی ہمیں چاہیئے تھا بلکل پرفیکٹ ہے یہ اور کیا اروما آ رہا ہے بہت ہی امیزنگ تو بس اس طرح سے یہ اس میں زیادہ محنت نہیں ہے بس یہ سلو فلیم پہ آپ کو چڑھا کے چھوڑ دینا ہے پک جائے گا اب اس میں میں نے نورمل یہ کرڈ کیا ہے میں نے اس میں اور اس کو خالی بیٹ کر لیا ہے اب میں نے اس میں کرڈ ڈالا ہے یہ بلکل مٹن ٹھنڈا ہو گیا ہے بوائلنگ ٹمپریچر پہ آپ کرڈ نہیں ڈالیں نہیں تو وہ سپلٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی کرینڈر لیو ڈالی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اور پکانا ہے at least five to seven minutes جو کرڈ میں نے ڈالا ہے اس کا جو پانی ہے وہ پورا سکھنا چاہیئے کیونکہ اس میں دوپیازہ بلکل سکھا رہتا ہے تو اب یہ جتنا پانی ہے اس کو بھی ہمیں لیکن low flame پہ ہی سکھانا ہے بہت high flame کر کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے پھر یہ تری بھی جتنی ہے تو میں تیل بھی کمی use کرتی ہوں تو وہ بھی چلی جائے گی تو بس اب یہ ہو گیا ہے متن دوپیازہ ready اس کے ساتھ آپ ڈرمالی روٹی نان پاؤ اور کلچہ کسی کے ساتھ بھی کھائیں گے یہ بہت یہ اور main تو یہ ڈال رائس ارہر کی ڈال اور رائس کے ساتھ دوپیازہ بڑا مزہ دیتا ہے لیکن آج کل ابھی رمضان کے ٹائم پہ آپ اس کو سہری کے لیے بنا لیں اور رکھیں پراتھے کے ساتھ کھائیں سہری میں کیا مزہ آتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا آج جو ریسیپی میں نے بٹن دوپیازہ اسٹوکی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ میری مدر کی بتائی ہوئی ریسیپی تھی بس اس کو میں نے تھوڑا کرینڈرلی سے گانش کر دیا ہے اور یہ ہو گئی ہے ریسیپی ready تو یہ دیکھنے میں جتنی ٹیمٹنگ لگ رہی نا اتنی ہی ڈیلیشیس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میرا یہ پورا وعدہ ہے آپ ایک بار بار آئیں گے بار بار ایسے ہی بنا کے کھائیں گے اور اگر تھوڑی بھی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہونا تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب پریں پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی نئی ٹرک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس طرح کی ریسیپی دیکھنے کے لئے اور اس طرح کی جھٹ پٹ بننے والی ایزی ریسیپی دیکھنے کے لئے میرے چینل پر وزٹ کریں تینکس و وچنگ ٹیک کیا بابائے موسیقی